پہلی چیز تو یہ ہے کہ لفظی ترجمہ تو کبھی کسی کتاب کا کرنا ہی نہیں چاہیے ہر زبان کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے ہر زبان کا اپنا ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے آپ ان زبانوں کو جانتے ہیں انگریزی زبان یا فارسی زبان یا اپنی کوئی زبان ذرا اس کا لفظی ترجمہ کر کے دیکھئے یہ ایک بیرو عبارت پیدا ہو جائے گی جس کا نہ کوئی آگاہ ہوگا نہ کوئی پیچھا ہوگا لفظی ترجمہ تو کسی حال میں ہونا ہی نہیں چاہیے لفظی ترجمہ شاہ رفی الدین نے کیا تھا اس میں بالکل دوسری بات ان کے پیش نظر تھی شاہ صاحب کے شاہ وری اللہ کے گرانے نے جب قرآن کی تعلیم تدریس کا فیصلہ کیا اس میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں میں قرآن مجید کی لفظ شناسی بھی پیدا کی جائے اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ شاہ رفی الدین کا ترجمہ لفظی ترجمہ کی حیثیت سے پڑھاتے تھے یعنی وہ ترجمہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ لوگ اس کو ترجمہ کے طور پر پڑھے پڑھاتے تھے اس میں لفظوں کی پہچان ہو جاتی تھی کہ فلان لفظ کے یہ مطلب ہے فلان کے یہ معنی ہے اور پھر شاہ عبدالقادر جو ان کے بھائی ہیں ان کا ترجمہ با محاورہ ترجمہ کی حیثیت سے پڑھایا جاتا تھا اس لیے لفظی ترجمہ تو کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے با محاورہ روان ترجمہ ہی ہونے چاہیے میرے پیش نظر جو چیز تھی وہ یہ نہیں تھی کہ بحث با محاورہ ترجمہ کیا جائے با محاورہ ترجمہ تو مولانا شبلی تھانوی کا بھی ہے مولانا محمود الحسن کا بھی ہے مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی کا بھی ہے اور بھی بہت سے لوگوں کا ہے میرے پیش نظر یہ تھا کہ قرآن مجید کے معاملے میں دو تین مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی زبان کا انداز اس طرح کا ہے اس میں جب آج کے کاری کے لیے اس کے کچھ متعلقات نہ کھن دیے جائیں تو اس کی سمجھ میں آگے پیچھے کا کوئی تعلق نہیں آتا اور وہ عربی زبان سے اس کے اسالیب سے واقف ایک شخص تو بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے لیکن ہر آدمی کی یہ استعداد نہیں ہوتی تو عام لوگ نہیں سمجھ پہتے ہیں اس کے لیے استاذ امام امینہ حسن اسلاحی نے تدبر قرآن میں نظم کو واضح کیا کہ پدا تو امام فراہی نے کی لیکن اس کا عملی اطلاع کر کے انہوں نے دکھایا تدبر قرآن ہی اصل میں البیان کا اصل ماخذ ہے اس کا میں نے اس کے دباچے میں ذکر بھی کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس میں نظم کو تفسیر میں بیان کیا گیا تھا اس سے بھی وہ مقصد نہیں حاصل ہوتا کہ سادہ ترجمہ پڑھتے ہوئے آدمی قرآن مجید کی بلاغت اس کا حسن اس کی انفاظ کی جزالت یہ سب چیزیں تو نہیں گرفت میں لاسکتا اس لیے کہ وہ عربی زبان میں ہے لیکن کم سے کم اس کا مدہ اس کا مفہوم وہ تو ایک روان کتاب کی حیثیت سے اس کے سامنے آیا ہے اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر میں نے یہ ترجمہ کرنا شروع کیا شروع میں ہی خیال تھا کہ ترجمہ ہی کروں گا بعد میں پھر دو تین چیزیں اور واضح ہو گئیں ایک تو یہ کہ پڑھانے کے لیے تدبر قرآن ہو جاتا تفہیم القرآن بہت طالع درجہ کی تفسیر ہے لیکن موضوع نہیں ہے پڑھانے کے لیے بہت مختصر ہواشی کی ضرورت ہوتی ہے اور قرآن مجید کو پڑھانا چاہیے نہ کہ اس کے نیچے لمبی لمبی عبارات پڑھنے کے لیے لوگوں کو دے دی جائیں ان کا اپنا ایک مقام ہے اپنی ایک جگہ ہے مجھے احساس ہوا کہ اس طرح کے مختصر ہواشی لکھے جائیں کہ جو تعلیم کا نصاب بنا دیں قرآن مجید کو یعنی آدمی اوپر روان ترجمہ پڑھے اور اس کے بعد جہاں کوئی مشکلات ہیں یہ ضروری چیزیں اس کے علم میں آنی چاہیے وہاں مختصر ہواشی تاکہ اس کا ذہن بالکل ارتقاظ کے ساتھ واضح رہے اور قرآن کے درمیان اور کاری کے درمیان یا پڑھانے والے کے درمیان لمبی عبارتیں حائل نہ ہو ایک چیز یہ پیشنہ دیتی دوسرا یہ تھا کہ جب یہ پیدا کی تھی اس وقت تو خیال نہیں تھا لیکن جیسے جیسے کام کرتا گیا تو اندازہ ہوا کہ بہت سی آیات کے سیاق سباق سے متعلق بہت سی آیات کے محل کے بارے میں بہت سے مقامات کی تفسیر سے متعلق میری آرہ میں کچھ ارتقا ہوا ہے استاذ امام سے ان جگہوں پر اختلاف بھی ہوا تو اس وجہ سے پھر یہ بھی ضروری ہو گیا کہ ان ہواشی میں میں وہ چیز بیان کر دوں تو یہ پس منظر ہے جس میں میں نے البیان کا یہ کام مختلف مراحل سے گزر کر پورا کر دیا ہے اللہ کا شکر ہے اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو میں یہ لئے دعا کیجئے اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے بس اللہ سے اپنے درودر کی درخواست کرتا